بلی اور چوہے کی چوہے بہت پریشان ہوئے کہ وہ کس طرح اس گھر میں رہیں گے اور سکون سے گھومیں گے پھریں گے بلی تو خوب مزی سے گھر میں گھومتی اور چوہوں کو جھپٹا مار کے مار دیتی اور مزی مزی سے کھاتی چوہے خوف زدہ ہو کر بلوں میں رہنے رکھ رہے اور بلی روز آنان کا انتظار کرتی اور انتظار کرتے کرتے وہ بھوکی سو جاتی بلی نے سوچا ہے اس طرح تو کام چلنا نہیں ہے وانا روز آنان میں بھوکی رہوں گی سیڑھوں سے اترنے کا بہانہ کیا اور سیڑھوں سے اترتے اترتے وہ ایک دم گر گئی چوہے سمجھے بلی تو مر گئی ہے چوہوں نے کہا چلو بھائی بلی سے تو جان چھوٹی اب ہماراں سے گھومیں گے پھریں گے یہ سوچ کر سب چوہیں بلی کے قریب چلیں گے اور جیسے وہ بلی کے قریب گئے بلی اٹھ کھڑی ہوئے اور جھپٹا مار کے چوہوں کو کھا گئی بلی اپنی اس ترکیب سے بہت خوش تھی دوسرے دن اس نے سوچا کہ کوئی اور ترکیب آزمائی جائے اس دفعہ اس نے اپنے جسم پر بہت سارا آٹا مل لیا اور آٹے کی بوریوں پر بیٹھ گئی تاکہ وہ آٹے کا ڈھیل نظر آئے چوہیں آٹے کی بوریوں پر کھیلنا چاہتے تھے لیکن ایک بڑے چوہے نے اس میں چھپی ہوئی بلی کو دیکھ لیا تھا چوہے نے بلی کو کہاں پیاری بلی اگر تم اپنے آپ کو اس کے آٹا بھی بنا لو تو جب بھی ہم تمہارے قریب نہیں بٹھیں گے آج ہی کہانے میں چوہ نے ہمیں سکھایا دھوکہ دینے والوں سے ہمیشہ مہتاب رہانا چاہیے تو کہانی پسند آئیے تو چینل کو سبسکر کریں رائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں